سلام علیکم میرا نام دانشان ہے اور آج میں بات کروں گا کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کامیاب لوگوں سے ملنا پڑے گا کامیاب لوگوں کی وہ داستان سننے پڑے گی وہ مشکلات اور وہ کٹھن راستہ سننا پڑے گا جن راستوں پر وہ چل کر آئے کس طرح انہوں نے یہ وہ کام جو ناممکن تھا اس کو ممکن بنایا کس طرح مشکلات کا سامنا کیا اور کس طرح اپنے آپ کو مینج کیا اور سبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ آگے پڑے اور منزل تک بھونے سب سے پہلے تو آپ کو کامیاب لوگوں سے ملنا پڑے گا اس کے علاوہ آپ سفر کریں مختلف جگہوں کا مختلف شہروں کا مختلف ملکوں کا آپ سفر کریں تو آپ کو انجازہ ہوگا کہ اس دنیا پر بسنے والے انسان کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے مسائل کیا ہیں یا وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں وہ کر رہے ہیں یا کونکون سی زندگی جو ان کا طرف زندگی ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ اپورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ ٹریبلنگ کریں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کتاب پڑھیں بکس ریڈنگ ایک بہت اچھی عادت ہے جس کے ذریعے آپ کو نالج میں دھائے جس کے ذریعے آپ مختلف دنیا کے اور مختلف دنیا کے لوگوں کے حالات زندگی پڑھتے ہیں آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس دنیا کے اندر ایکچینج لائی کس طرح وہ کامیاب ہوئے کس طرح انہوں نے اپنے رسورسز کو ارینج کیا کس طرح اپنے مسائل کے اوپر کابو پایا کس طرح اپنے اوپر کابو پایا اور کس طرح وہ ناممکنات جو دنیا سمجھ دی تھی کہ یہ ناممکن ہے انہوں نے وہ کر دکھایا اور اسی انداز سے آپ کو یہ تینوں جگہوں سے ایک موٹیویشن ملے گی کتاب پڑھنے سے بھی کامیاب لوگوں سے ملنے سے بھی اور سفر کرنے سے بھی آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی تو آپ کو بھی اسی انداز سے ٹرگل کرنی پڑے گی آپ کو بھی اسی انداز سے وہی فارمولا جو ان لوگوں نے استعمال کیا آپ بھی وہی فارمولا استعمال کر سکتے ہیں ہاں آپ تھی زندگی کے لیے وہ فارمولا تھوڑا ڈفرنٹ ہوگا آپ نے خود غور و فکر کر کے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ کس حد تک آپ تھی زندگی کے لیے مؤثر ہے قابلے